آج میں پاکستان کے جو سب سے بڑے ڈان شوگر مافیا جس کو چینی چور کہتے ہیں جو عمران خان کا سپانسر جس کا نام جانگیر خان ترین ہے یہ آج میں جس نے پاکستان کے غریب ہاریوں اور جو پاکستان کے کسان ہیں ان کی ڈالر لوٹ کے یہ سینکڑو ایکر پہ محیط اس کا یہ گھر فارم ہوس ہے جو پاکستان کی عوام کے خون پسینے کا پیسہ ہے وہ اس چینی چور نے یہاں پر لا کر پاکستان کے غریب عوام کے پیسوں سے یہ اپنا آلی شان گھر جو تقریباً سینکڑو ایک روپے محیط ہے اس کی مالیت تقریباً آٹھ سے دس ملین پاؤنڈ ہے میرا سوال ہے کہ یہ کانسٹیبل کا بیٹا ایک پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر دینے والا یہ اتنے بڑے بڑے گھر جو لندن کا علاقہ نیو بری ہے وہ کیسے بنا سکتا ہے میرے پیارے پاکستان یہ وہی گھر ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چینی چور جانگی خان ترین کو ناہل قرار دے دیا یہ بیماری کا بہانہ لگا کر عمران خان نے اس چینی چور کو ملک سے فرار کروایا اس فرارڈیے کو ملک سے بگایا یہ چینی چور بیمار نہیں ہے جس کا نام جانگی خان ترین ہے یہ چینی چور بیمار نہیں ہے یہاں پہ اس نے پچھلے تین مہینے سے تقریباً پاکستان کے غریب عوام کا دس ارب روپیہ یہاں پر لندن میں ٹرانسفر کیا اور اس میں ایف آئی اے بھی شامل ہے پاکستان کے وہ ادارے بھی شامل ہے جن کو پتا ہے کہ اس چینی چور نے آٹھ ارب روپیہ یہاں پر ٹرانسفر کیا پچھلے تین مہینوں میں وہ کن سورسز کے ذریعے آیا وہ کس کے ذریعے آیا اور اس کا بھی سوال جواب دینے والا لینے والا کیونکہ اس پاکستان میں عمران خان کا یہ سپانسر ہے عمران خان کا کرتا دھرتا ہے اس پورے سکینڈل کے اندر عمران خان اور اس کی مشینری شامل ہے یہ جو بیماری کا بہانہ کر کے یہ آیا ہے نہ کوئی بیمار ہے نہ کوئی اس کو کوئی کوئی ایسی محلق بیماری ہے یہاں پہ سورسزلینڈ سے بینکرز کے ساتھ ملنے آیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لندن میں پروپیٹیز بھی نیچے گئی ہے یہ آٹھ ارب روپیہ جو یہ ڈاکو چور جانگیر خان ترین ابھی پچھلے تین مہینوں سے سمگل کر کے لے کر آیا ہے یہاں پہ تو ان ذرائع سے اس نے تین پروپیٹییں اور خریدی ہیں جانگیر خان ترین جس طرح میں نے چوڑ ڈاکو فیصل وارڈے کی لندن کے اندر تیرہ پروپیٹیز کو ایکسپوس کیا تھا اس طرح تمہارے جیسے چینی چوروں کا جنہوں نے پاکستان کے غریب غیور عوام کا پیسہ کھایا ہے پیسہ ہڑپ کر کے یہ آلی شانگر جو دیکھیں سینکڑو اکڑو پہ محیط ہیں یہ فاموس ہے جس میں گوڑے رکھے ہوئے ہیں ادھر سے پاکستان کے غریب عوام کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے ان کے پاس پیٹرول آج نیاب ہو چکا ہے پاکستان گربت کی چکی میں پسرا ہے اور تم آلی شان طریقے سے ان محلات میں رہتے ہو جو پاکستان کی غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی تم لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے یہ دولت کے امباد لگائے ہیں تو یہ جانگی خان ترین بات یاد رکھنا تمہیں بھی فیصل وارڈا چور اور ڈاکو کی طرح تمہیں بھی حساب دینا ہوگا تمہیں ایک پولس کانسٹیبل کے بیٹے تھے تمہیں ایک کالج میں یونیورسٹی کے اندر لیکشرار تھے تمہارے پاس یہ اربوں خربوں کی پراپٹیز کیسے آگی تم نے کیسے چینی کی ملے لگا لی چینی کے کار کھانے لگا لے اس کا حساب تم ڈاکو اور چور کو دینا ہوگا پاکستان کی عوام پاکستان کے غریب کسانوں کا لوٹا ہوا پیسہ تمہیں واپس کرنا ہوگا میری بات یاد رکھنا جانگی خان ترین جس طرح یہ تمہارا سینکڑوں ایکڑوں پہ گھر محیط ہے اسی طرح جو تم نے تین اور پاکستان کے لوگوں کی خون پسینوں کی پراپٹیز پیسوں سے پراپٹیز بنائی ہے تمہیں ایک ایک پیسے کا ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا پاکستان زندہ بات